کیسے ہیں دوستو کاش کوئی مجھے وہ چار ہفتے لوٹا دے یہ ہٹلر کے وہ آخری الفاظ تھے جو وہ اپنے آخری دنوں میں چیف چک کر دورایا کرتا تھا یہ چار ہفتے کون سے تھے ایک مصور ڈکٹیٹر ایک اسٹرٹیجک نے دوسری جنگ عظیم کیسے لڑی اور کیوں ہاری اس کے آخری دن کیسے گزرے وہ بچ نکلا یا مارا گیا اس کی لاش کہاں گئی یہ سب ہم آپ کو سامر خان ویلوگ کی اس سیریز میں دکھائیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دوانا نہ بھولیں جیسا کہ پہلے ویلوگ میں میں آپ کو بتایا تھا دوستو کہ لیڈر بننے کے بعد اس نے عالمی مہاہدے توڑ دیئے اس نے بے روزگار جرمنوں کو لاکھوں کی تعداد میں فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا 1933 میں جرمنی ہدیاروں کی خرید پر صرف 3.5 ارب مارک ہی خرش کرتا تھا لیکن 1949 تک یہ رقم 26 ارب یعنی 26 ارب مارک تک پہنچ چکی تھی ہدیاروں کی اتنے بڑے پیمانے پر تیاری سے جرمنی میں تیل لوہے اور اسٹیل کی ڈیمان تین گناہ بڑھ گئی پھر جرمنی میں اتنے روزگار پیدا ہو گئے کہ پھر کوئی جرمنی میں بے روزگار ہی نہ رہا جرمنی کی فوجی طاقت بھی کئی گناہ بڑھ گئی یوں ایک تیر سے دو شکار ہو گئے اور اس طرح جرمنی کو ملٹری مشین میں تبدیل کر کے ہیڈلر نے پہلی جنگ عظیم کی شکست کا بدلہ لینے کا ایک منصوبہ بنایا اور اس جنگ میں جرمنی کا پہلا کام تھا پہلی جنگ عظیم میں جرمنی سے چھینے گئے علاقے پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی سے بہت سے علاقے چھین لئے گئے تھے اس میں فرانس کی سرحت پر موجود رین لینڈ اور پولینڈ کے بہت سے علاقے شامل تھے ان علاقوں کے علاوہ چکو سلاواکیا اور سیدر لینڈ اور آسٹریہ کے اندر بھی جرمن شہری بڑی تعداد میں آباد تھے خود ہیڈلر بھی آسٹریہ میں پیدا ہوا تھا اب ہیڈلر کا منصوبہ یہ تھا کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی جرمن سلطنت بحال کرے اور پورے یوروپ سے جرمنوں کی آبادی لاکر اکھٹا کرے اور ایک بڑا ملک بنائے جو عالمی طاقتوں کو چیلنج کر سکے ہیڈلر نے سب سے پہلے رین لینڈ کا رکھ کیا مارچ 1936 میں جرمن فوج رین لینڈ میں داخل ہو گئی اور ایک بھی گولی چلائے بغیر اس پر قبضہ کر لیا برطانیہ اور فرانس نے مضامت نہیں کی یوں ہیڈلر کے حوصلے اور بلند ہو گئے اس کا اگلا نشانہ آسٹریہ تھا لیکن آسٹریہ کی حفاظت اٹلی کا حکمران مسلم نہیں کر رہا تھا کر کے موسیلینی کو ساتھ ملایا اور آسٹریہ پر قبضے کی اجازت لے لی 1938 میں جرمن فوج نے آسٹریہ پر بھی حملہ کر دیا اور اپنا پچم لہرہ دیا پھر ہیڈلر نے چکو سلواقیہ سے سہدتر لینڈ کا علاقہ مانگا اس نے برطانوی وزیر آزم سے کہا کہ یہ اس کی آخری ڈیمانڈ ہے بس سہدتر لینڈ جرمنی کو دے دیں پھر میں کوئی اور علاقہ نہیں مانگوں گا برطانوی وزیر آزم نے پھر سے گلتی کی اور ہیڈلر کی بات مان لی اور یہ علاقہ بھی جرمنی کو مل گیا اس خامیابی کے بعد ہیڈلر نے باقی چکو سلواقیہ میں بغاوت کروا کر اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیئے اور پھر ایک ایک کر کے ان پر قبضہ کر لیا چکو سلواقیہ پر قبضے کے بعد ہیڈلر نے پولینڈ پر توجہ دی لیکن تب تک دنیا ہیڈلر کا کھیل سمجھ چکی تھی یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ہیڈلر اپنا ہر وعدہ توڑ دیتا ہے اس لیے اس کی کسی بات پر یقین نہ کیا جائے برطانیہ اور فرانس نے پولینڈ کے ساتھ ایک فوجی معاہدہ کر لیا تھا کہ جرمنی نے اگر پولینڈ پر حملہ کیا تو وہ اس کا ساتھ دیں گے پولینڈ اور جرمنی کی سرحد پر حالات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے پھر اکتس اکس کو جرمن فوجیوں نے پولیش کے لوگوں کا بھیز بدل کر جرمن ریڈیو اسٹیشن پر حملہ کر دیا ہیڈلر نے الزام لگایا کہ یہ حملہ پولینڈ نے کرایا ہے اگلے روز ہیڈلر کی پنرہ لاکھ فوج پولینڈ پر چڑ گئی پولینڈ کی بھی دس لاکھ فوج میدان میں نکلی حالانکہ یہ تعداد کم نہیں تھی لیکن جرمن ائر فورس پولیش ائر فورس سے دس گناہ زیادہ تھی اور پولیش فورس کے پاس ٹینگ بھی بہت کم تھے چنانچہ برطانیہ اور فرانس نے پولینڈ کی مدد کا فیصلہ کر لیا تین ستمر کو برطانیہ نے ہیڈلر کو الٹی میٹم بھیج دیا کہ پولینڈ کے خلاف جنگ بند کر دے یا پھر ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ جرمنی کے پاس جنگ بند کرنے کے لیے صرف دو گھنٹے تھے یعنی گیارہ بجے تک کا وقت پولینڈ کو فتح کر گئے ہیڈلر کا جرمنی کو ایک کرنے کا خواب تو پورا ہو گیا لیکن اس کی ہیڈلر کو بہت بڑی کیمہ چکانی پڑی دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی ہیڈلر کو فرانس اور برطانیہ سے زیادہ خطرہ تھا سوویت روس سے ہیڈلر نہیں چاہتا تھا کہ برطانیہ فرانس اور سوویت روس اسے مشرق اور مغرب دونوں جگہ سے گھیڑ لیں چنانچہ روسی حکمران اسٹیلنگ کو ہیڈلر نے لالج دیا کی اگر وہ اس سے دس سال جنگ نہ کرنے کا معایدہ کر لے تو جرمنی اپنی فتوحات سے اسے بھی حصہ دے گا اسٹیلنگ نے ہیڈلر سے معایدہ کر لیا بلکہ وہ پولینڈ کے خلاف ہیڈلر کے ساتھ اس جنگ میں کوت پڑا اور مشرقی پولینڈ پر قبضہ بھی کر لیا سوویت روس سے بے فکر ہو کر ہیڈلر نے ایک سال میں ہولینڈ، نوروے، بیلجیم، لسنبرگ اور فرانس پر قبضہ بھی کر لیا فراز میں فتح کا پرچم تو دس دنوں میں ہی لہرہ دیا تھا ہیڈلر کی زبردست کامیابیوں کا راز کیا تھا جنگی ٹیکنالوجی اور فوجی تربیت تو کامیابی کی وجہ ہاتھ تھی ہی لیکن ایک اور وجہ بھی تھی اور وہ وجہ تھی جرمن فوجیوں کو درگز دی جاتی تھی بلکہ ہیڈلر خود بھی درگز لیتا تھا آپ نے ہیڈلر کی نازے سیلیٹ والی تصویر تو دیکھی ہوگی جس میں ہیڈلر بہت دیر تک اپنا بازو ایسے ہی فضا میں بلند رکھتا ہے اور تھکتا نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گلوکوس کے انجیکشن بھی لگاتا تھا بظاہر نشے کی طاقت سے وہ ہر جنگ جیت رہا تھا بارہ حال انیس سو چالیس تک ہر جگہ ہیڈلر کی توتی بول رہی تھی اس سے ہرانے کا دور دور تک کوئی امکام نہیں تھا پھر اچانک اسے ایک چھوٹی سی شکست ہوئی جس نے جنگ کا نفشہ ہی بدل دیا ہوا یوں کہ فرانس کو ہرانے کے بعد ہیڈلر سمجھ گیا تھا کہ اب برطانیہ ہتیار ڈال دے گا لیکن برطانیہ بدل چکا تھا برطانیہ کا پہلا وزیر آزم ناکامی سے تنگ آ چکا تھا اور اس نے استیفہ بھی دے دیا تھا اب چرچل وزیر آزم تھا وہ ہیڈلر کے سامنے ڈٹ گیا ہیڈلر نے چرچل سے کہا کہ وہ برطانوی سلطنت کو تباہ نہیں کرنا چاہتا اس لئے چرچل اس سے دوستی کر لے یا تباہی کے لئے تیار ہو جائے چرچل نے انکار کیا تو ہیڈلر نے برطانیہ پر قبضے کے لئے ایک منصوبہ بنایا جس سے آپریشن سی لائن کا نام دیا گیا لیکن آپریشن سی لائن کے لئے ضروری تھا کہ پہلے جرمن ایر فورس برطانوی فضائیہ اور بہریہ کو تباہ کر دے جس سے جرمن آرمی برطانیہ میں داخل ہو سکے لیکن جب جرمن ایر فورس نے حملہ کیا تو برطانیہ نے اس کے لئے دو سپرائز تیار کر رہے تھے پہلا سپرائز تو تھا ریڈار جو برطانیہ کی ایجاد تھا اس زمانے میں کسی اور ملک کے پاس یہ ریڈار نہیں تھا ریڈار کی مدد سے برطانیہ کو جرمن تیاروں کی آمد کا پہلے سے ہی پتا چل جاتا تھا اور اس کے تیارے جرمن کے مقابلے پر آ جاتے تھے دوسر ہتھیار تھا سپیٹ فائر تیارہ جس کا انچن جرمن تیاروں سے زیادہ طاقتور تھا چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی تو جولائی 1940 سے اکتوبر تک چار ماہ میں جرمنی کے اٹھارہ سو سے زیادہ تیارے تباہ ہو گئے تھے جبکہ برطانیہ کا نفصان ایک ہزار تیاروں کا تھا اس لڑائی کو بیٹل آف بریٹین کا نام دیا جاتا ہے ہٹلر کی جنگی مشینری کو دیکھا جائے تو اٹھارہ سو تیاروں کا نفصان کوئی بہت زیادہ نہیں تھا لیکن ہٹلر جنگ سے اکتا گیا تھا وہ برطانیہ جیسے چھوٹے سے ملک کو فتح کر کے اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا اس کی نظریں سوویت روس پر لگی تھی آپ کو یہ بات شاید عجیب لگے لیکن یہ سچ ہے کہ ہٹلر یہودیوں سے زیادہ نفرت روسیوں سے کرتا تھا کیونکہ روسی سلوواغ نسل کے لوگ تھے جن کی جرمنوں سے صدیوں پرانی دشمنی ہے جبکہ سوویت روس کے ایک بڑے رکھپے پر ایک جرمن سلطنت بھی قائم ہو سکتی تھی چنانچہ ہٹلر نے روس کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی سوویت روس پر حملہ کرنا آسان نہیں تھا ہٹلر کے اپنے جرنیلوں نے بھی کہے دیا تھا کہ یہ حملہ مہنگا پڑ سکتا ہے انیسویں صدی میں فرانس کے شہنشاہ نیپولین بوناپارٹ کا انجام بھی ہٹلر کے سامنے تھا جو روس میں داخل تو ہوا لیکن اس کے سرد موسم سے شکست کھا گیا لیکن ہٹلر کا ارادہ اتنا اٹل تھا اس نے خطروں کی پرواہ نہیں کی اور جرنیلوں کو بھی ڈاٹ دیا ہٹلر جنگ کو پھیلانے کا منصوبہ بنا رہا تھا جبکہ دنیا بھر سے سیاسی رہنما اسے آمن کا راستہ اپنانے کی درقواست کر رہے تھے علامہ اقبال نے بھی دوسری جنگ عظیم کی پیشنگوئی اپنی وفاق سے پہلے کی تھی جبکہ مہاتمہ گانی نے خط لکھ کر ہٹلر کو سنگایا کہ وہ جنگ کی وجہ امن کا راستہ اپنائے اگر برطانیہ نہیں تو کوئی اور طاقت تمہارے ہتیاروں سے سیکھ کر تمہیں ہرا دے گی لیکن ہٹلر نے عالمی لیڈروں کے مشاورے بھی نظر انداز کر دیئے ہٹلر نے سوویت روز پر حملے کی تیاری انتہائی خوبی انداز میں کی کہ اسٹیلنگ کو کانو کان خبر تک نہ لگی برطانیہ نے تو اسٹیلنگ کو خبردار بھی کیا کہ ہٹلر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے لیکن اسٹیلنگ کے کانو پر جون تک نہ رنگی ادھر ہٹلر کی اسٹیلنگ سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے جنرلوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ وہ روس کے دارالحکومت موسپو کو صفائے ہستی سے مٹا دے گا اور شہر کی جگہ ایک جھیل بنا دے گا جس میں بڑلی پیدا کی جائے گی روس کی صفاقت کو ختم کر دیا جائے گا روسی بچوں کو اپنے جرمن آتاؤں کی تاویداری سکائی جائے گی سوویت روس پر حملے کا بہترین وقت موسم گرمہ تھا انیس سو اکتالیس کے شروع میں ہٹلر کی فوج اس جنگ کے لیے تیار تھی لیکن اس دوران ہٹلر نے اپنے دوست مسلینی کی مدد کے لیے یونان پر حملہ کر دیا اور ساتھی یوسلو واقعہ پر بھی چڑھائی کر دی سوویت روس پر حملے کو چار ہفتوں کے لیے ٹال دیا گیا اور یہ چار ہفتوں کی دیری ہٹلر کو بہت مہنگی پڑی بڑھ سو بعد ہٹلر جب اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا تھا تو وہ چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ کوئی مجھے وہ چار ہفتے لٹا دے بارہ حال یونان اور یوسلو واقعہ پر قبضے کے بعد ہٹلر نے سوویت روس کا رکھ کیا بائیس جون کی صبح جب اندھیرہ ختم نہیں ہوا تھا تو چالیس لاکھ کے قریب جرمن فوجی روس پر چڑھ دوڑے اس آپریشن کو نام دیا آپریشن باربروسا جب جرمن فوجوں نے بمباری شروع کی تو ایک روسی فوجی نے اپنے جرنیل کو خبر دی کی جناب جرمنوں نے حملہ کر دیا روسی جرنیل نے جواب دیا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو لیکن یہ پاگلپن نہیں تھا حملہ ہو چکا تھا جب اسٹیلنگ کو معلوم ہوا کہ ہٹلر نے حملہ کر دیا تو وہ اپنا دماغی توزن کھو بیٹھا دو ہفتوں تک وہ پاگلپن جیسی قیفیت میں رہا نہ کسی سے بات کرتا تھا اور نہ کسی کا جواب دیتا تھا آخر کار اپنے ساتھیوں کے بہت سمجھانے سے وہ اپنی خراب ذہنی قیفیت سے باہر نکلا اور چار جنوری کو اس نے روسی قوم سے ریڈیو پر جنگ کا پہلا خطاب کیا ہٹلر موسکو تک جل سے جل پہنچنا چاہتا تھا لیکن جب اس کی فوج موسکو کے قریب پہنچی تو اس نے موسکو پر حملہ روک کر یکرین پر حملہ کر دیا موسکو کے محاذ پر حملہ رکنے کا روسی فوج نے فائدہ اٹھایا اور زیادہ فوج جمع کر کے جرمنوں کو شکست دے دی ہٹلر نے اسی سال ایک غلطی اور کر دی اور وہ غلطی یہ تھی کہ امریکی بندرگاہ پل ہاربل پر حملے کے بعد امریکہ کے خلاف بھی محاذ کھول دیا انیس سو بیل اس میں ہٹلر نے روسی شہر اسٹیلنگ راٹ پر حملہ کر دیا یہ شہر اسٹیلنگ کے نام پر تھا اس کے لیے ہٹلر اس پر قبضہ کر کے اسٹیلنگ کو جذباتی شکست دینا چاہتا تھا لیکن سرد موسم نے جرمنوں کی کمر توڑ دی اور انہوں نے ہتیار ڈال دیئے یہ شکست ہٹلر کی زندگی کی ٹرننگ پوائنٹ تھی روسی فوج نے جرمنوں پر تیزی سے حملے کرنا شروع کر دیئے زیادہ تر جرمن فوج یا تو ماری گئی یا گرفسار کر لی گئی اب روسی فوج جرمن دارالحکومت برلین کی طرف بڑھنے لگی ادھر برطانوی اور امریکی فوج نے نارمنڈی کے مقام پر جرمن فوجوں پر حملہ کر دیا جو کی فراس میں تھی حملے کے دن کو ڈی ڈے کا نام دیا گیا اس لڑائی میں بھی جرمنوں کو شکست ہوئی اب صورتحال یہ تھی کہ مشرق سے روسی فوجیں پیش کجمی کر رہی تھی اور مغرب سے امریکی اتحاد بڑا چلا آ رہا تھا لیکن ان حالات میں بھی جرمن فوجیں ہٹلر کے ساتھ تھیں 20 اپریل 1944 کو جب ہٹلر کی سالگیرہ آئی تو جرمن فوجوں نے ہٹلر کی سالگیرہ بہت دھوم دام سے منائی بجائے اس کے کہ انہیں ہر محاص پر شکست ہو رہی تھی بار بار شکستوں سے ہٹلر کی فوج برلنگ میں اپنے بنکر تک محدود ہو کر رہ گئی جسے فیرول بنکر بھی کہا جاتا ہے اس بنکر میں ہٹلر کے آخری دن بہت مایوسی میں گزرے وہ اپنے افسروں پر چیختا تھا اور اپنی شکستوں سے پریشان تھا ہٹلر کو اب ڈرگز بھی نہیں مل رہا تھا نشہ ٹوٹنے سے ہٹلر کے ہاتھ پاؤں کاپنے لگے تھے ہٹلر بہت تکلیف میں تھا تیس اپریل انیس سو پیتالیس تک روسی فوج فیورل بنکر کے بہت قریب ہو چکی تھی ہٹلر جان گیا تھا کہ اب اس کا انجام قریب ہے موت کی سزا کے علاوہ اس نے اپنے دشمنوں سے اور کوئی امید نہیں تھی اٹھائیس اپریل کو اس کا دوست موسیلینی بھی اپنی محبوبہ کے ساتھ مارا گیا تو ہٹلر نے ایک فیصلہ کیا اگلے روز اس نے اپنی محبوبہ ایوہ براؤن سے شادی کر کے اسے ایوہ ہٹلر بنا دیا ہٹلر کی دلن بننے کے لیے ایوہ نے پندرہ سال تک کا انتظار کیا تھا لیکن افسوس کی اسے اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے کے لیے چوبس گھنٹے سے بھی کم وقت ملا تیس اپریل کو ہٹلر نے خود کشی کی تیاری کی اس نے فوری وردی پہنی پہلی جنگ عظیم میں ملنے والا آئرن ٹراؤز بھی وردی پر لگایا اور وہ اپنی دلہن کے ساتھ اسٹڈی روم میں چلا گیا ایوہ براؤن کے لیے اس کا آخری توفہ تھا سائنایٹ کیپسول پھر گارڈ نے گولی چلنے کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے اندر گئے تو ہٹلر کی لاش پڑی تھی اس نے سر میں گولی ماری تھی اس کی دلہن بھی زہر کھا چکی تھی دلچسل بات یہ ہے کہ ہٹلر پیدا بھی اپریل میں ہوا اور اس کی شادی اور موت بھی اپریل میں ہوئی یہ ہے وہ بنکر جہاں ہٹلر نے اپنے آخری پل گزارے اور اپنی جان دے دی بمباری سے اسے بری طرح نقصان پوچا تھا جسے ٹورس آج بھی دیکھنے جاتے ہیں ہٹلر تو مر گیا لیکن دنیا کا جیوغرافیا بدل گیا انڈیا پاکستان جیسے بہت سے ملک آزاد ہوئے آج دنیا گلوبل ویلیج ہے یعنی ساری قومیں مل جھل کر رہتی ہیں تو اس کی وجہ ہٹلر کی قومی بڑھتری یعنی میری قوم سب سے بہتر ہے اس چیز سے سبق سیکھ کے ساری قوموں نے مل جھل کر رہنے کا فیصلہ کیا تھا دوستو ہٹلر کی ڈاکیمنٹری کی یہ آخری کش تھی جس میں ہم نے اس کی سیاسی زندگی سے لے گئے اس کی موت تک کی پوری کہانی ہم نے آپ کو اس چیز میں دکھائی ہے اگر آپ نے ہماری کش نمبر ایک سے ہٹلر کی کہانی نہیں دیکھئے تو جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اپنے خیالات ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں تب تک لی مجھے دیجئے زادت آپ کا دوست نواز خان